ہلو نمزکار دوستو سواغیتہ آپ کا پائل کمپیٹر آن لائن چینٹر میں میں آج آپ کو ایک بہت بڑی خوشکبری دینے والا ہوں جو انڈین آرمی کی برتی کی تیاری کر رہے ہیں ان سبی کے لیے تو آج اپنے بات کرنے والے ہیں جو انڈین آرمی کی گجرات کے اندر برتی ہونے والی ہے اس کے بارے میں بہت دنوں کے انتظار کے بعد ایک برتی آئی ہے تو اپنے سب سے پہلے اس برتی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کب سے برتی چال ہوئے گی اس کے آن لائن اپلیکیشن کب ہوگا کب پورا ہوگا اور ریلی پروگرام کب ہے کہاں پہ ہے سب پورا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے چلتے ہیں جو انڈین آرمی کی سائیڈ پہ تو جیسے ہی اپنے سائیڈ کھولتے ہیں تو اس طرح سے یہ سکرین اپنے سامنے اپنے آجاتے ہیں وہاں پہ جو ریلی نوٹی پیکیشن ہے اس کے اندر جاتے ہیں اپنے کی کون کون سی ریلی ابھی نکلی ہوئی ہے تو جیسے ہی اپنے کھولتے ہیں ریلی نوٹی پیکیشن تو یہاں پہ ایک نوٹی پیکیشن آئی ہوئی ہے ایمت نگر ریلی اوپ آر او انداباز ایٹ سابر اسپورٹس اسٹیڈیم ہیمت نگر تو جو یہاں پہ گزرات میں بڑھتی ہونے والی ہے اس کے بارے میں نوٹی پیکیشن ابھی اپنے پورے نوٹی پیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھئے نوٹی پیکیشن پوری ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے ابھی اس کے ہر پوائنٹ کو اپنے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھئے انڈین آرمی ریکارمنٹ اوپس انداباد آرمی ریکارمنٹ ریلی فور مین ایٹ ہمت نگر اٹھائیس آگست دوزار گونیس سے نو ستمبر دوزار گونیس تک چلے گی یہ بڑھتی ہے وہ اور جو یہ بڑھتی ہے اس کے اندر اون لائن اپلیکیشن بھرے وغیر جو ایڈمیٹ کا ڈاتا اس کے وغیر کوئی بھی بھاگ نہیں لے سکتا ابھی اس میں دیکھئے اون لائن کی کیا ریجیشن کا پروسیس دیکھے رکھا ہے جو اس کا اون لائن ریجیشن ہے وہ 30 جون دوزار گونیس سے چالوں ہوگا اور کلوجنگ ڈیٹ ہے بارہ اگست دوزار گونیس اور اس کے ایڈمیٹ کاڑ ہے وہ تیرہ اگست دوزار گونیس کے بعد اپرینٹ آؤٹ ہوں گے اور جس جس کا بھی ایڈمیٹ کاڑ نہیں آئے گا وہ کوئی بھرتی کے اندر بھاگ نہیں لے سکتا ابھی یہ جو بھرتی ہے وہ کون کون سے جلو کی ہے گجرات کے اندر تو اپنے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آننج جلہ ہے ولچاد ہے تاپی ہے ڈانگ ہے نوشاری ہے سابرکانٹہ بڑودہ میسانہ سورت بناسکٹہ پاتن نرمدہ مائی ساگر ہندہ باد گاندینگر ہے ارولی ہے چھوٹا اودیپور ہے بروچ ہے کھیڑا ہے دعوت ہے پنچ مال ہے یوٹیوب دیو دیو یہ دمن اور دادرہ آوے لی اور جو یہ بھرتی ہونے والی ہے وہ اٹھائیس اگست دوزار گونیس سے نوشتنبر دوزار گونیس تک چلے گی اور کہاں پہ ہونے والی ہے سابر سپورٹس اسٹیٹیم ہیمت نگر اور اس کے جو اون لائن ریجیسیشن ہے وہ چالو ہو جائیں گے گونتیس دون دوزار گونیس سے اور بارہ اگست دوزار گونیس تک چلیں گے اور جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ اس کے ایمیل آئی ڈی پہ تیرہ اگست سے بیس اگست کے بیچ میں آ جائیں گے ابھی دیکھئے یہاں پہ کون کونسی بھرتی ہونے والی ہے تو سب سے پہلے اپنے سولڈر جنرل ڈیوٹی کی بات کر لیتے ہیں اس کے کیا ایج کیا ہے اس میں ساڑھے سترہ سے اکیس یعنی کی جو کنڈیڈیٹ ہے اس کا جنم ایک اکٹومبر گونیس سو اٹھانوائے سے لے کے ایک اپریل دوزار دو کے بیچ میں ہونا چاہیے اور مینیمم جو فیزیکل ہے اس میں ہے ہائٹ مینیمم ایک اٹھ سٹھ ہونے چاہیے اور پچاس کلو بجن ہونا چاہیے اور جو چیست ہے وہ سیونٹی سیون ہونے چاہیے وگر پھولے ہوئے اور پھولانے کے بعد پانچ سیمی اکسٹرہ ہونے چاہیے اب اس میں ایجوکیشن کوالیپیکیشن کیا ہے سولڈر جنرل ڈیوٹی کے لیے مینیمم ہے اس میں دسوی پاس اور دسوی پاس کے ساتھ پینتالیس پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ہر سبجیکٹ میں تیتیس اب اس کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں سولڈر ٹیکنیکل اس میں عمر ہے ساڑھے سترہ سے لے کے تیس یعنی کی ایک اکٹومبر 1996 سے ایک اپریل 2002 کے بیچ میں جنم ہونا چاہیے اور اس میں ہائٹ اپنے دیکھ لیتے ہیں ایک سٹھ سٹھ ہے ویٹ ہے وہ پچاس ہے اور جو چیست ہے وہ سیونٹی سکس ہے اور پھولانے کے ساتھ پانچ سیمی ایکسٹرہ ہونے چاہیے اب اس میں جو ٹیکنیکل ہے وہ کن دیکھ سکتا ہے ٹین پلس ٹو باروی پاس فیجکس کیمیسٹری میتھ اور انگلیس ویٹ مینیمم فیپٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ہر سبجیکٹ میں چاریس مارکس ہونے چاہیے اب سولڈر ٹیکنیکل دوسرا اس میں دیکھ لیتے ہیں ابھی اپنے مین مین بات کر لیتے ہیں اور دوسرا ایک سولڈر کلرک اس کی ایج کیا ہے ساڑھے سترہ سے تیس یعنی کی ایک اکٹومبر انیس سو چاند میں سے ایک اپریل دو جار دو کے بیچ میں ہونا چاہیے اور اس میں جو ہائٹ ہے وہ ایک ون سکسٹی ٹو ہے ویٹ ہے وہ فیپٹی ہے اور جو چیست ہے وہ سیونٹی سیون اور پھولانے کے بعد میں پانچے میں پھولنے چاہیے اب بھی جو کلرک ہے اس کے لیے ٹین پلس ٹو یعنی باری پاس چاہیے کومیر سائنس آرٹس کوئی بھی ہو سکتا ہے اور مینم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ہر سبجیکٹ میں اس کے فیپٹی مارکس سے اوپر ہونا چاہیے اسی طرح سے ٹریڈ مین ہے سولڈر ٹریڈ میں دس ہی پاس پہ ایک جو ساڑھے سترہ سے تیس سال کی ہے اور دوسری سولڈر ٹریڈ ون آٹھ ہی پاس پہ ہے وہ بھی ساڑھے سترہ سے تیس ہے دونوں کی ڈیٹ ایج کی لیمیٹ ہے ایک اکتمبر ڈیس سو چھانویں سے ایک اپریل دو جار دو اس میں آئیٹ ہے ایک اٹھ سٹ سیمیں اور جو ویٹ ہے وہ اٹھالیس کیجی اور جو چیسٹ ہے وہ سیونٹی سکس اور پھولنے کو اس میں دسویں پاس ہونا چاہیے نورملی تیتیس پرچنٹ کے پاس پاس اور جو آٹھ ہی پاس پہ ہے وہ آٹھ ہی پاس ہونا چاہیے اب اس میں دیکھ لیے ایس تی کنڈیڈیٹوں کو ہائٹ میں چھوٹ ہے ان کی ایک بہت سٹ ہونے چاہیے اور ویٹ ہے اڑھالیس اور چیسٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایسی طرح سے کچھ جیسے سن آف سروس مین ہیں ان کو ہائٹ میں دو سیمی کی چھوٹ میں لگی چیسٹ میں ایک سی ایک سیمی کی ویٹ میں دو کیجی کی اس طرح سے الگ الگ اس میں چھوٹ ہے جو مت شکل